سنگا جی ساڈینال آتما سنگھ لباڑا جھوٹ چکے نے تلق ویہار خاص کر کے جیڑی ساڈی قتلیم پیڑیت کالونی ہے گے اوٹھو دے میمبر بھی ہے گے نے اور ایسے مسئلے چاہ میں کہوان سب تو وڈیٹ ٹارگیٹ بھی ہے بڑے نے سارے نینے تو الزام لائے ہے گے نے اور ایسے مسئلے تے گال دی شروع فتح دی سانتو کرنے آتما سنگھ جی دور جی کا کال ساوائیں گے آتما سنگھ جی ٹوڈے تو کی پرابلم ہے میں بڑا سیدھا سیدھا سوال کرنا پوری دنیا دے سکھ اسوالے دکھی نے سجن کمار نو بری کر دیتا گیا اور اپوزیشن دیگال کا لیے نرپریت کور دیگال کا لیے فول کا ساپ دیگال کا لیے جاگو پارٹی دیگال کا لیے سارے نے ایک کو نام لیتا ہے آتما سنگھ لباڑا ٹوڈے نام تو کی بھور سارے سوال نے میں ٹوڈے تو یہ پوچھاں گا ٹوڈے ہی نام تو کی پرابلم ہے سارے دسنا چاہاں گا کی جدو ناناواتی کمیشن دی رپورٹ آئی سی اسی پروٹیسٹ کیتا سی جننے لیڈر جڑی آج بکواس کر رہے نے بکواس کرنے والے جمعہ ہی نہیں سی گئے نا جنم ہی نہیں ہویا سی گا اٹھے پروٹیسٹ ہی نہیں کیتا ایتے ہون جمعہ نے دو ہزار نو ویچ آکے بیان دے رہے نے انہا نو بچھو کہ دو ہزار نو تک چوراسی تو لے کے دو نو تک کتے سی گئے کیڑے بیل چھپے ہوئے سی گئے تسی اپنا بیان آج دے رہے اور تسی ساڑھے خلاب تانو شرم آنی چاہی دیا گی ہے میں تانو دسنا چاہاں گے جدو ناناواتی کمیشن دی رپورٹ آن دی ہے اور سی بی آئی جڑے نے ویٹنس نو لب رہ سی گئے ایک ویٹنس نو لب کے انہاں دے ایک سو چونڈ دے بیان کرا کے دس بندے آن دے میں بیان درد کرائے نے ایک سو چونڈ دے بیان سی بی آئی نال مل کے ایک کیس سی بی آئی ورسز ہے گا میں جی کے تو بھی پچھنا چاہاں گا اور نرپریت تو بھی پچھنا چاہاں گا اور میں جاگو پارٹی آ لے تو بھی پچھنا چاہاں گا اور پھلکا صاحب تو بچھنا چاہاں گا جدوں اسی یہ پیش کرتے انہاں دے گواہ کراتے ایک سو چونڈ دے جدوں چار سیٹ فائل ہو گئی تو پھلکا صاحب اس نو لیڈ کر رہے سکے پھلکا صاحب لیڈ کر رہے سکے میں انہاں نو کیا ہے کہ اس کیس اچ بہت عمر دے وڈے وڈے لوگ نے پہلے اس کیس دی سنوائی کرا لو تو بعد دی دلی کینٹ دی کرا لو انہاں نے جید کی تھی لیکن سرکار نے بھی ساڈے نال بھائی مانی کی تھی دونے کیس برابر نہیں چل سکتے ایک کوٹ اچھے سیکڑوں کیس چل دینے کی مطلب ایک کیس ختم ہوئے گا تے دوجہ شروع ہوئے گا ایک ہی مطلب ہویا جی دلی کینٹ دا حلق چلنا چاہی دا سی گا اور سلطان پوری دا حلق چلنا چاہی دا سی ہے پھلکا صاحب نو پچھو تے تسی انہاں نو اگے پچھے کیوں چلایا جی نمبر ایک نمبر دو چار جدوں فریم ہویا تسی بابا ہی لٹی کے نہیں لٹی تسی بابا ہی لٹی تسی جدوں ٹرائل شرح ہویا تسی ٹرائل چھار کیس زیests آ کے غوامہ تے نال کھڑے ہون دے سی گے اسی صرف گوہاں دے نال اس کر کے کھڑے ہوندے سکے کہ گوہاں کوئی انہوں پریشر نہ کر سکے انہوں دھمکا نہ سکے انہوں دے ہوتے کوئی دھمکی نہ دے سکے انہوں کوئی نقصان نہ پچا سکے ساڑھا کام ہے سکے ماتامہ پہنا اسی اُتھے کوٹیج اس کر کے جاندے سکے ساڑھا کوئی رول نہیں ہے گا گوہاں دے لیکن اسی گوہاں نوں سیپٹی دین واسطے اسی انہوں نے ہوتے جاندے سکے اور اسی ہوتے کم کیتا ہے گا ساڑھا سنگی میں تو ان میں اتھے روک آنگا پیسے کھان دے الزام ٹھاڑے ہوتے لگ دینے کال تکہ صاحب تو تنخائیہ ہون دے الزام لگ دینے کی اس مسئلے دے ہوتے تسی پیسہ کھاتا ہے کی کہو گے تسی اس مسئلے دے ہوتے کسی اور تا نام آیا ٹھاڑے لہوہ میری گل سنو میری صاف کتاب ہے گی ہے میری آج تک انکواری کرالو ایڈی تو سی بی آئی تو کرالو جیڑے مرجی ڈپارٹمنٹ تو کرالو انکواری میں تیاراں کی پھلکا صاحب ایڈی تو انکواری کران واسطے تیار نے پن سو کروڑ دا آج مالک ہے کتھوں آ گیا ایک کو فلیٹی چورن جاسی میں ایک کو فلیٹی چوتھتے ہی رننا میں تلکوی آردے وچ او دی بھی انکاری کرالو جھوٹھا کیس انہا نے میرے تے لگایا سی الزام او دے وچ جاج نے بھی کلین چٹ دیتی ہے میرے کالو دی کاپی ہے آپ تسی انہوں کیمرے سکین کر لینا اس بی بی نوں بھی کلین چٹ ملی ہوئی ہے تسی ایک بندے نوں مرلو جو لڑائی لڑنا چاندہ ایک کانگریس دے سجن کمار نال ملے ہوئے نے ایک ٹائٹلر نال ملے ہوئے نے اور اے چاندہ ایسی کی آتما سنگھ نوں دبا دو تے اے کیس ہی ختم ہو جا چوراس ہی ختم ہو جا صرف انہوں دے ایک کوئی مقصد دے گا اے جی کے سیلا دے کال نہیں بیٹھا ہوں دا سی گا اے سجن کمار کال نہیں بیٹھا ہوں دا سی گا میں نوں اے دسے فلکا صاحب تسی ایک بھی کیس وچ سجا کرائیے دسو میں نوں میں ٹائٹلی گالنے تھے ایک منلی پھر روکاں گا تسی الزام لارے فلکا صاحب دے تسی الزام لارے مجی سنگھ جی کے دے ہوتے وہ ٹائٹل الزام لارے نے انصاف کی میں ملے گا اروپی کے دجھے دھتے لگ دے نگے نقصان تے قتلیں پیڑتا نوارے ہیں نا اگر اروپ لگاؤ گئے او دا جب آپ سے میں دماغا میں نوں اکال تک تے انہوں نے جھوٹا کھڑا کرتا او دا دو ہزار انیچ اس بی بی دا فیصلہ دا جی دے وچ انہوں بی بی نوں جج نے کلین چٹ دیتی ہے گئی ہے کی تو اسی کوئی بیانی نہیں بدلے جی دو کوٹیج بیانی نہیں بدلے گئے تھے سجا کیوں دیتی گئی جی میری کمپلینٹ کیوں گئی تھی اکال تک نے میری نہیں سنی سنی ملو ہے ایک ملو آدمی تے پریشر پہتا ہے ایک کی کرنا چاہاں ثابت کرنا چاہاں دے میرے کول ثبوت نے اس کر کے میں ثبوت دے ہوتا ہے بولنا ہے وٹنس نے وٹنس ایک بھی وٹنس دی کوئی کمجور بیان دکھا دو میں نوں کوئی کمجور بیان ہوئے اگر وٹنس دے بیان کمجور نہیں نے پھر سجن کمار کی میں بری ہو رہا ہے پھلکا صاحب دستن گئے پھلکا صاحب پیش ہوئے اس کوٹ پھلکا صاحب نے آرگومنٹ کی تھی ہے پھلکا صاحب کیوں نہیں دست دے اس گلدہ جمعہ واری کیوں نہیں لیندے اورے وقالت اے کر دے میں کوئی وکیل ہے میں وکیل نہیں ہے گا ہوتی جمعہ واری ہے کی وقالت اپنی کر رہے ایک طریق سے نہیں ہوئے اے دیکھ لو اے طریق ہوئے نہیں فائنل آرگومنٹ انہ نے پھلکا صاحب دستے کی بری کیوں ہوئے آئے گا میرے تو کیوں پہنچ دوں میں کوئی وکیلہ میں تھے انہوں اسکوٹ کر رہے ہیں وٹنس نو کی اسی لوگ آ کے انہوں کوئی دھمکا ہے نا کوئی کوئی دھمکا ہے نا کوئی دے پریشن نہ پائے ساڑھا کم دے آئے گا لڑائی تھے پھلکا لڑ رہے ہیں پھلکا دستے گا آج پھلکا ہے جدھوں کوئی چارج لگ دا ہے پھوٹو کی جانو آستے آن دا ہے جی میں ہو گیا اے گیتا اے سجن کمار دے کیسے چاہ گا اور اسے طرح ہی جگدیش ٹائٹلر دے کیس وچ بھی میں تو انہوں دسنا چاہاں گا دو ہجار ست دے وچے جدھوں پہلی کلوزر رپورٹ سی بی آئی نے پیش کی تھی تے انہوں کلین چڑھ دیتی جی ٹائٹلر نو جدھوں میں سی بی آئی آفیس جا کے او دا کہراو کیتا اور انہوں دسیا کی اے پھلانے پھلانے وٹنس جڑھے نے اے اس ایڈریس اے پون نمبر ہے او اخبار چپیا اس نو اخبار نو لے کے پھلکا صاحب کوٹیج گئے انہیں اپلیکیشن پائی کی دوبارہ جانچ ہونی چاہیے دیے جسویر دے امریکہ بیٹھا ہے گا انہوں جسویر دی انکواری کرائی گئی انہوں دے پیرنٹس دے ایفیڈیوٹ نہیں سی گئے انہوں دے پیرنٹس دے انہوں نے بیان کرائے انہوں نے بیان کرانے وہاں نے پیرنٹس دے سی گئے انہوں پوچھو کی انہوں نے کلین چٹ کیوں ملی دوسری باری تیسری باری بھی انہوں نے کلین چٹ ملی گئی چودہ مچ اس تو چودہ تو بعد اے چار سیٹ جدو کلین تن واری کلین چٹ ملن تو باہد ہے چاہے جدو اے جمعواری جی کے نہیں میں نو دیتی سی گئے کی لبانا جی تسی دیکھو اسٹم میں ٹھیک سی گا جی کے واسطے اسٹم میں میرے تے کوئی جام نہیں سی گئے میرے کل کاغج پہنے جی کے دے جنہوں میں نے جمعواری دیتی سی گئے میں کوٹ جا کے ایک دو گواہ اور اپلیکیشن اسی لگا کے کوٹ آرڈر کرایا اور تی انتی مارچ دو ہزار تی انہوں انہوں دے ایک سو چونٹ دے بیان کرانے چاہ سی کامیاب ہو گئے اور وی مائی دو ہزار تی انہوں دے تائٹلر دے خلاب چار سیٹ ہندی ہے سارے واوائی لینڈ واسطے سارے آ جاندے اور دوسری یار کمال دی گا لے گی ہے پھر اے ٹائٹلر دا جڑا اے ٹائٹلر دے کیس اے پھلکا صاحب بیل میٹر لگیا ہوا ہے اے پھلکا صاحب نہیں پیش ہویا اے پھلکا صاحب نہیں پیش ہویا اے طریقے دے گی اے طریقے دے گی ہے جی اے گی ہے چھ سات دو ہزار تی میں چاہوں ہوں گا ایک وار ہسی کیمرے دوتے دیٹ دکھائیے تی جون دو ہزار تی یعنی کی آج تو صرف دو لگ بگ دو مہینے پہلے ایک 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 چھ جون دو ہزار تی دو وجہ اے دوسرا ڈی چھ سات چھ سات دو ہزار تی سات سات دو ہزار تی انیس سات دو ہزار تی اکیس سات دو ہزار تی دو اٹھ دو ہزار تی اے ہے گا بیل میٹر جے دے ویچے انہیں آرگومنٹ اے کون کر رہے آئے جی اے پھلکا صاحب خود کر رہے ہیں آرگومنٹ وکٹم نے جج صاحب تو پرمیشن لے کے گل مانگی بینٹی کیتی سی اور جج نے انہوں پرمیشن گرانٹ کیتی سی کی اور اوہ دا اوبجیکشن کہنے کیتا سی گا اے چھ س پھلکا اتھے لڑن نو آیا وکٹم نو اور ساڑھے گرباکس دی بھی بڑی انسلٹ کیتی انہوں بولن ہی نہیں دیتا اے پھلکا نے تے جہدہ بیل گرانٹ ہو گئی تے جمعہ واری کون لے گا جی آتما سنگھ لے گا آتما سنگھ کوئی وقالت جاندہ ہے اے پھلکا نے وقالت کی تھی ہے یار آرگومنٹ پھلکا کر رہے آئے گا دلی کمیٹی نو اپنا وکیل نہیں کھڑا کرنا دیتا سینئر تے اس تو زیادہ وعد کی ہوئے کہ پھلکا صاحب پانچ سو کروڑ دا مالی کہے گا کتھوں آگے جی پیسے دے گھل جڑے ایپی ڈیویٹ نے بنائے نہیں کتے کتے کس طرح کھرون کھرون کتے نے اے جڑے ایپی ڈیویٹ آتما سنگھ دے لکھے ہو انہیں سی بی آئی جڑی ہے جو کوٹ ہے چل رہے ہیں اے ساڑے ایپی ڈیویٹ اپنے ہاتھ دے لکھے ہو انہیں ایک بھی یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ ایک بھی کیس جڑا ایپی ڈیویٹ لکھیا ہے پھلکا نے ساڑے سوڈا کر کے انہیں اپنی کوٹھی بنا لی میں اس پھلیٹ اچھ رہ رہے ہیں آج بھی میری بھی جانچ کراؤ اے دیوی جانچ کراؤ کہ تھو آئینے پیسے دسے گا ہے آروپ لگائی جاؤ ایک بے مدیاد جھوٹھے آروپ لگاؤ جی ایک مہنے تک لکھویندر کورنو انہیں وقالت نامے تے سائن نہیں کرنے دیتے اپیل ہی جانا سی بیل کینسل واسطے دلی کمیٹی نو انہیں موقع ہی نہیں دیتا دلی کمیٹی والے ساڑے پردان صاحب انہیں پھلکا صاحب نو سار سار کری جان کر دے رہا ہوں میں تو بلکل صاحب کو وہاں گا وکٹم نو نیایہ دلانا ساڑی جمعہ واری ہے ایسی وکٹم خود ہے گا میرے پریوار دا میرا پرہا بھی مارا گیا میرا چاچا بھی مارا گیا میرے بھتیجے بھی مارے گیا میرے سارے مارے گئے لیکن میں اس کیس نو دل نہ لڑ رہا ہے میں کوئی یہ پھوٹو کھٹوانو واسطے نہیں آندا میں بائٹ دینو واسطے آندا تسی دیکھیا ہوئے گا میں کدھی پچھے ہی پچھے رہنا صرف میں اس کر کے کیس نو لڑ دا کی انہیں نو نیایہ مل لیں جدو سجن کمار نو پہلے کیس ایچ کلین چٹ دیتی گئی سی تا ہسی ہائی کورٹیج گئے ہیں وہ جی کے نے میں نو ایدہ لیگل سیل دا چیئرمن منایا سی دیکھا دو ایک پریزنٹ دکھا دو میرے علاوہ آر اوپ لگا رہے ہو یار تسی جدو سجن کمار نو سجا ہوئی اس ٹیم وابا ہی لین واسطے تسی اکال تک تھی پہنچ گئے سانو تے پچھے ہی نہیں کہنا دلی کمیٹی نے کھرچہ کیتا ہے جی اس کر کے دلی کمیٹی مالک اور یہ دلی کمیٹی مالک ہے گی ہے تسی تے جدو کوئی گلت پینسل آندا ہو دی جمعیواری بھی تے ہی لین گے نا ساڑے تے سوپ ہوگے بلکل سنگا جی جس طریقے دینا لاتفا سنگھ لبانا جی دینا اسی گال کیتے جو کاغج دے تت انہاں نے پیش کیتے نے قوم دی بڑی بڑی بد قسمت ہی میں لفظ برتاں گا کہ ایک دوجہ دوتے اروپ لگ رہے ہیں فلکا صاحب دلی کمیٹی نو ٹارگٹ کر رہے ہیں دلی کمیٹی کاغجان دینا ثابت کر رہی ہے کہ جس کیس دے وچکار سجن کمار بری ہویا اس کیس پچھلے سال کٹو کٹ دو سال دے کاغج دے کول نے کہ ہروندر سنگھ فلکا ہی اس کیس دے ہوتے کام کار رہے ہیں اور ایس راجنیتی میں پھر ایک لوز برتاں گا ایک گندی راجنیتی دا دو اور اسی دیکھ رہے ہیں کہ انیس سو چراسی دے قتلیاں پیڑتا نو انصاف نہیں مل رہے ہیں ایک دوجہ دوتے اروپ لگان دے موقع ضرور مل رہے ہیں مگر ایس قتلیاں پیڑتے دا پوشے کیڑے پاسے جائے گا جی دلی دا سی بی آئی نو اپروچ کیتا ہے نہیں کیتا ہے میں دیکھے ہاں اپلیکیشن اے پہی میں ریپورٹ اے دلی کمیٹی دا جڑا ہے گا کشمیر کتے ہے گی جڑی رسی اے میل میں کتی ہے گی اوریجنل کتے گی رسیب والی اے رسیب کرا کے آئے جی سی بی آئی نو جا کے میں رسیب کرا کے آیا اجدی طریق ہے اے میں ہنے ہی نورتھ بلوک جا رہے ہیں اپائنمنٹ لانوازتے گری منترہ لے کھولو ساڑے سانو پیر بھی کرنے دے واسطے روکن واسطے اے سڑیان تر رچے جا رہے ہیں انہوں نے شعبہ دیندہ ہے گا یار کوئی تو آڑے کول ثبوت ہے میرے خلاب کوئی کوٹ کوئی ثبوت ہے کوئی گوانے گلت بیان دیتے ہیں گئنے تے سانو کوئی ساڑے ہوتے لیاو اسی ہوتا جب آپ دیننوں تیارا لیکن تو اسی بے بنیاد جھوٹے آروب لگا ہوگئے ساڑے تھے سجن کمار دے خلاب اسی کیس نہ لڑی ہے ٹائٹلر دے خلاب کیس نہ لڑی ہے جیڑا وکیل جیتی نہیں سکتا کہ وہ دا ٹھیکے داری ہے گی اس کیس نو لڑن دی آج تک ایک کیس نہیں لڑیا میں نو داست دوے کیوں ٹھیکے داری بند سیکے دار بند آئے گا اس دا اتھے آیا ایک گھنٹہ بول کے چلا گیا اس تو بات آیا ہی نہیں سجن کمار دے کیس وچ ٹائٹلر دے بیس اچ آرگومنٹ بھی انہاں دے وکیل نے دو گھنٹے آرگومنٹ کے دی یعنی پندرہ منٹی چاہ آرگومنٹ ختم کر کے چلا گیا سی بی آئی دے وکیل نو بھی نہیں بولنے تھا آپ آپ پیش ہویا جی ہے دسو جی یہ دی جمعہ واری کی دی بندی ہے میری بندی ہے یہ دی بندی ہے کی اپنی جمعہ واری تو پازی کے دوجیاں تے حراب لگانے اے تے بھلکا صاحب دا کام ہے گا کی جدو اپنی نلائکی نو چپان واسطے دوجہ نو بدنام کر دو اور آپ چھانچا بنے رہو یار کمال دی گالہ کی ملکل سنگا جی اس پروگرام نا سینور سمافتی والا لے کے جانا ہے مگر پھر میں اپنے اسی الفاظیں دوتے دوبارہ آجا ہوں کہ قوم دی بڑی 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 قسمتی ہے کہ انیس سو چورا سی دے انصاف لئی جتے ساری ساری راجنی تک تیرانوی پلیٹ فارم تے کٹھے ہونا چاہی دا سی ساری ساری مسئلے دوتے اپنے ٹیو ایٹی فور دے رہی اسی پوری دنیا تک سچائی لے کے آئیے جیدی کڑی دے ویچکار اسی پریس کانفرنس بھی تانو دکھائی ہے جگریب سنگھ کالو جڑے جنرل سکتر نے اسی اونہ نالوی گال کیتی ہے جیڑے میمبر نے آتما سنگھ لبانا اسی اونہ نالوی گال کیتی ہے آنا لے سمچھ ہور کبرہ لے کے پھر حضر ہوں گے لے آتما سنگھ جی تو اجازت آتما سنگھ جی وائی گر جی کا خانصہ وائی گر جی کی پتہ